عبداللہ احمد شیطان الرجیم اسلام علیکم اسلام علیکم ایم مدسر بلزار لیکچرار پاکستان سریڈیز تو بیس گروپ آف کالجی سے اسکلیر فارم سے میں آپ سے مخاطب ہوں تو دیو سریڈنز ہم یونٹ نمبر ایٹ کو ڈسکس کر رہے تھے تو یونٹ نمبر ایٹ جو ہے ہمارا نیشنل انٹرگیشن اینڈ پراسپیرٹی کے حوالے سے ہے تو یونٹ نمبر ایٹ کے اندر ہم قومی اگجیتی کے مسائل کا حل جو ہے یہ پڑھ رہے تھے قومی اگجیتی کے مسائل کا حل میرا تمہارا اور ہمارا کردار تو دیو سریڈنز یونٹ ایٹ ہے اس کے اندر جو ہے قومی اگجیتی کے مسائل کا حل رہمیڈل میئرز کو ہم ڈسکس کریں گے تو اس سے پہلے لازٹ ٹائم ہم نے قومی اگجیتی کے مسائل کے حل کے حوالے سے تعلیمی اور تبلیگی اقدامات کو ڈسکس کیا تھا ایڈوکیشنل اینڈ اوپنین فارمنگ میئرز تو آج اس لیکچر کے اندر ہم قومی اگجیتی کے مسائل کے حل کے حوالے سے انتظامی اقدامات کو آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے تو انتظامی اقدامات یعنی کہ ایڈمنیسٹریشن میئرز کے حوالے سے قومی اگجیتی کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کون سے ایسے ایڈمنیسٹریشن میئرز کیا جا سکتے ہیں انتظامی اقدامات کیا جا سکتے ہیں تو انتظامی اقدامات کے اندر سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے محبے وطن اور ذمہ دار انتظامیہ ایڈمنیسٹریشنل ایڈمنیسٹریشن ویڈ ریسپانسیبل پیٹرارٹک آؤٹلو محبے وطن اور ذمہ دار انتظامیہ انظامی اقدامات یعنی کہ ایڈمنیسٹریشن میئرز کے حوالے سے محبے وطن اور ذمہ دار انتظامیہ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ فیڈل گورنمنٹ ایک قومی دارہ ہے وفاقی سطح کی اعلیٰ ملازمتوں کی افراد ایک صوبے سے دوسرے صوبے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جا کر اپنی خدمات جہاں وہ سرانجام دیتے ہیں یعنی کہ ڈیئر سورڈز آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو فیڈل گورنمنٹ کی جابز ہوتی ہیں تو فیڈل گورنمنٹ اوورال آپ کے چاروں صوبوں کو پرزنٹ کر رہی ہے تو فیڈل گورنمنٹ کی جابز کے اندر وہ چاروں صوبوں کا کوٹا ہوتا ہے جبکہ جو صوبائی ملازمتیں ہوتی ہیں اگر آپ کے پاس اگر کوئی پنجاب کی صوبائی کوئی جاب آئی ہے تو اس کے اندر آپ کا کرائٹیریا کیا کہ آپ پنجاب کے اشاری ہو لیکن فیڈل کے سطح پہ جو بھی جاب آتی ہے جو بھی ملازمتیں آتی ہیں تو اس کے اندر چاروں صوبوں کا کوٹا ہوتا ہے اب فیڈل گورنمنٹ کے ادارے کے اگر ہم بات کرتے ہیں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پاکستان آرمی دیکھیں تو پاکستان آرمی کے اندر آپ دیکھیں گے ہر علاقے کے لوگ چاروں صوبوں کے لوگ اس میں آپ کو نظر آئیں گے تو فیڈل کی سطح پہ جو ملازمین ہے وہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں بھی جا کر اپنی خدمات انجام دیتے ہیں اگر یہ افسر جذبہ خدمت سے کام کریں گے خود کو عوام کا حاکم سمجھنے کی بجائے جو ہے وہ عوام کا خادم سمجھیں گے کیونکہ قیجزم پاکستان بانی پاکستان کاجزم محمد علی جناہ نے بھی یہی بات کہ ایتی پاکستان بننے کے بعد کہ سرکاری افسران سے ایک خطاب کرتے ہوئے جو پبلک سرورٹ سے ایک خطاب کرتے ہوئے کاجزم نے یہی فرمایا تھا کہ سرکاری ملازمین جو ہیں اپنے آپ کو جو ہیں وہ عوام کا خادم سمجھیں اپنے آپ کو جو ہیں عوام کا حکمران نہ سمجھیں تو اگر جو عالی افسران ہیں وہ اچھے جذبے قطاعت کام کریں گے جذبہ خدمت سے کام کریں گے خود کا عوام کا حاکم سمجھنے کے بجائے عوام کا خادم سمجھیں گے تو کسی صوبے کو شکایت کا موقع پیدا نہیں ہوگا کسی کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا باہر سے لوگ آ کر ان کے اوپر حکومت کر رہے ہیں پھر یہ بھی ضروری ہے کہ سیول اور جو ملٹری کی جو ملازمین ہیں ان میں تمام صوبوں کو ان کی عبادی کے حوالے سے ایکویلنس کوٹا دیے جائے تاکہ مل کا کوئی اس کے اندر احساس محرومی پیدا نہ ہو کہ فلان صوبے کو جہاں آپ اپرچنیز زیادہ مر رہی ہیں فلان کو کام مر رہی ہیں تو اس حوالے سے جو ہے تمام صوبوں کو جو ہے وہ ایکویل نمائنگی دینی چاہیے تو ڈی ای سوڈر اقزام اقدامات کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں صوبوں کی تنظیمیں نو دیکھیں اس وقت ہمارا ملٹ چار صوبوں پر مشتمل ہے چاروں صوبوں کی اندر جو ہے وہ وہ آپ دیکھتے ہیں کہ زبان رسم و رواد اور باشنو بحسوسیات کے اتبار سے جو ہے ایک دوسری درمیان تنفلک موجود ہیں اس طرح کا اختلاف دنیا کی تمام قوموں کے مخلف گروہ میں ہوتا ہے جیسے کہ اس یونٹ کے سٹارٹ میں ہم نے پڑا تھا مرکز مائل قوتوں کو مرکز گریز قوتوں کی قومی اگجیتی کے حوالے سے مثال کو ہم نے جو ہے ایکزمپل کوڈ کی گئی تھی اس کو ہم نے ڈسکس کیا کہ دنیا کے ہر خطے کے اندر جو ہے نہیں ہے تو اس طرح کا اختلاف دنیا کی تمام قوموں کے گروہ میں ہوتا ہے مثلا ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کے اندر ہم دیکھتے ہیں یہ اختلافات ہمارے مقابلے میں بھی جو ہے سینکڑ گناہ یہ اختلافات جو ہے زیادہ ہیں اس طرح کے اختلافات قومی اگجیتی کے رستے میں رکاوٹ جو ہے وہ بنتے ہیں لیکن ہمارے ہاں دشمن اناثر اور دشمن ملکوں کی سازشوں کے باعث تمام صبحوں میں ایک انصر پیدا ہو گیا ہے جو پاکستانی قوم کے برائے علاقائی نسلی قومتوں کی بات کرتا ہے اور اپنے پاکستانی ہونے پر اپنے پنجابی سندھی بلوچی یا پتھان ہونے کو ترجیح دیتا ہے تو بانی پاکستان کا عجز محمد علی جنان نے جو ہے پاکستان بننے کے بعد یہ بات بھی جو نے بڑے سٹیٹ فارورڈ انداز میں بتا دیتی کہ آپ سب لوگ جو ہیں پاکستانی ہیں آپ سب لوگ جو ہیں مسلمان ہیں یہ کسی پنجابی سندھی بلوچی سپتھان یا سرائکی کا وطن نہیں ہے یہ سب آپ کا وطن ہے یہ سب مسلمانوں کا وطن ہے تو اپنے آپ کو جو ہیں پہلے مسلمان سمجھیں پھر اپنے پاکستانی ہونے پر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے آپ کو پراؤڈ فیل کرنا چاہیے نہ کہ صوبائیت اور علاقیت کی بنا پر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے آپ پراؤڈ جو ہے وہ فیل کریں ممکن ہے یہ منفی رجان کے نیگٹیو جو سوچ ہے آگے بڑھ کر ایسی صورتحال اختیار کر لے کہ کچھ لوگ جو ہے پنجاب سندھ بلوچستان اور سرائد کو پاکستان کے صوبے سمجھنے کے بدایے جو ہے علاق قوموں کے ملک قرار دینے لگے اس چیز کی گریڈ جو ایکزیمپل ہے ہمارے پاس ہے کہ سیپریشن آب ایس پاکستان ہے یہی احساسیں میرونی ہیں یہی وہ اختلافات ہیں جس کی بنا پر جو ہے نائنٹین سیمیٹی وان کے اندر دیکھیں مشریف پاکستان جو ہے وہ ہم سے علاق ہو کر بنگلہ دیش بنا اس سطرے کا مقابلہ کرنے اور اس رجحان اس ٹرینڈ کی جو ہے حصلا شکنی کے لیے ضروری ہے کہ صوبوں کی تنظیمیں نو کی جائے تاکہ ایندہ صوبوں کو ثقافتی تہذیبی اکائیاں سمجھنے کی بزہج ہیں انتظامی یونٹ سمجھنے کا رجحان جو ہے ٹرینڈ ہے وہ پیدا کیا جا سکی تو یہ تو ڈیر سٹورٹس ہم نے انتظامی اکرامات کے حوالے سے محبے وطن اور ذمہ دار انتظامی ایڈمنیسٹریشن with responsible and patriotic outlook پھر اس کے بعد صوبوں کی تنظیمیں now restructuring of the province یہ دو اکرامات جو ہم نے پڑھنے ہیں انتظامیہ کے حوالے سے اب ہم دیکھتے ہیں قومی یکجیتی کے مسائل کے حال کے حوالے سے جو ہیں وہ کون سے ایسے جو ہیں وہ پولٹیکل جو سیاسی اکرامات ہیں وہ کون سے ایسے جو ہیں وہ سیاسی اکرامات کیا جا سکتے ہیں تو پاکستان میں صوبائی خود مختاری کا مسئلہ ہمیشہ آئین اور نظام حکومت کی تشکیل دینے والوں کے لیے پریشانی کا باعث بنا رہا ہے یعنی کہ آئین بنانے کے حوالے سے جو اختیارات کی جو پاورس کی ڈیویزن ہے اس کے حوالے سے اس مسئلے نے کئی بہرانوں کو جنم دیا اس کا جو کہہ لیں کہ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ملج ہے وہ اب دیکھ لیں کہ نائنٹین فورٹی سیون کے اندر ازاد ہوا جبکہ ہمارا جو فرسٹ کانسٹیوشن ہے وہ جا کے بنا ہے نائنٹین ففٹی سیس کی اندر سے تو اس وجہ سے جو ہے ہمارے ملک کو جو ہے وہ بہران کا سامنا کرنا پڑا آئین کے حوالے سے تو قومی اگجیتی کے تقاضوں اور صوبائی خود مختاری کے مطالبات میں میشہ ایک تھوڑا سا تضاند ہوتا ہے اس تصاد کو اس کنفلکٹ کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ ملک کے سیاسی جو اندرزان کے بارے میں جو تجاویز جو اقدامات کیا جا سکتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں دو اوانی مکنہ پاور فول اپر ہاؤس کے حوالے سے دیکھتے ہیں یعنی کہ سیاسی اقدامات کی جب ہم بانت کرتے ہیں پولیٹیکل ویئرز کی دو اوانی مکنہ یعنی کہ بائی سیمبرل لیجسلیٹر پاور فول اپر ہاؤس تو پارفول اپر ہاؤس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں دو اوانی مکننہ یعنی کہ پارفول اپر ہاؤس تو 1973 کا جو ہمارا فارس کانسٹیوشن تھا سوری تھرڈ جو ہمارا کانسٹیوشن ہے انیس سو تھیتر کا تو انیس سو تھیتر کے آئین کے اندر جو ہے پہلی مرتبہ جو ہے ہم نے سینٹ کے نام سے جو ہے ایک قانون ساز ادارہ جو ہے وہ قائم کیا جو کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کا جو ہے وہ اپر ہاؤس ہے تو اس سے پہلے جو ہے وہ پاکستان کے آئین کے اندر جو ہے سینٹ کے ادارہ قائم نہیں تھا اسی طرح ہمارا جو لور ہاؤس ہے قومی اسمبلی میں نمائن کی جو ہے عبادی کی بنا پر ہے یعنی کہ جس صوبے کی عبادی زیادہ ہوگی اسی صوبے کے ایم این ایس جو ہے وہ زیادہ ہوگی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ پنجاب کے عبادی دیکھتے ہیں کہ تمام صوبوں سے زیادہ ہے اس لئے اس کے پنجاب کے اندر جو ہے ایم این ایس کی تعداد جو ہے عبادی کے وجہ سے زیادہ ہوگی قومی اسمبلی میں جو ہے پنجاب کی نمائن کی زیادہ ہوگی جبکہ اوانے والا میں دیکھتے ہیں اپر ہاؤس کے اندر جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے ڈیر سوڈنٹ ہم نے چیکٹر نمبر فائف کے اندر یونٹ فائف کے اندر ڈسکس کی تھی اپر ہاؤس جو ہے اس میں تمام چھوٹے بڑے صوبوں کی جو نمائن کی ہے یہ برابر ہوتی ہے یعنی کہ اگر بلوچستان جو ہے عبادی کے والے سے پاستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے تو سینٹ میں اس کی سیٹیں بھی برابر ہوں گی پنجاب جو کہ عبادی کے والے سے سب سے بڑا صوبہ ہے اس کی بھی سیٹیں جو ہے برابر ہوں گی یعنی کہ اپر ہاؤس یعنی کہ سینٹ کے اندر تمام چھوٹے بڑے صوبوں کی نمائن کی جو ہے وہ ایکویلنس ہوتی ہے برابر ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ درست اقدام ہے ایسے اقدامات سے چھوٹے صوبوں کا احساس محرومی ختم ہو جاتا ہے تو چھوٹے صوبوں کا احساس محرومی ہے جو ان کے اندر ایک کمپلیکس پاید ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے کیونکہ قومی سمبلی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت کی بنا پر پنجاب کے امین ایس ہیں ان کی تعداد زیادہ ہو جائے گی لیکن جو سینٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹا کوئی صوبہ ہے بادی کے والے سے یا بڑا صوبہ ہے تو تمام صوبوں کی جو نمائم کی ہے سینٹ کے اندر جو کوٹا ہے وہ برابر ہے اور ان میں یہ سانس بھی پیدا میں ہوتا کہ جو بڑے صوبے ہیں اپنی عبادی کی کسرت کی بنا پر جو ہیں چھوٹے صوبوں کے ساتھ نائنصافی کر رہے ہیں سینٹ کی مردی کے بغیر جو ہیں جنرل ٹیمبر فائیو کے سٹارٹ میں بھی ہمیں پڑا تھا کہ سینٹ کی منظوری کے بغیر جو کوئی بھی بل ہے وہ پاس نہیں ہوتا کوئی بھی آئینی ترمیم کوئی بھی لیجسلیشن مکمل نہیں ہو سکتی اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے صوبے اسمبلی میں اپنے ارکان کی اکثریت کی تداد کے وجہ سے چھوٹے صوبوں کے مفاد کے خلاف جو آئینی ترمیم نہیں کر سکتے ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب کی بادی زیادہ ہے تو پنجاب کے امین ایز زیادہ ہیں تو پنجاب کے امین ایز چھوٹے صوبے کے خلاف جو ہیں اپنی اکثریت کی بناہ پر میں نے آپ کو کہتا ہے سیمٹی فائی پرسنٹ اکثریت درکار ہوتی ہے کوئی بھی بل جو ہے پاس ہونے کے لیے قومی اسمبلی کے سیمٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ کہہ لیں کہ جو آپ کے امین ایز ہیں ان کا کنسنسز ضروری ہوتا ہے اسی طرح سینٹ کے اندر بھی جو ہے سینٹ کے سیمٹی فائی پرسنٹ جو ہے سینٹرز کا بل کی منظوری کے لیے جو ہے ان کا کنسنسز ان کا اتفاق ہونا ضروری ہوتا ہے تو اب بڑا صوبہ جو ہے اپنی کسرت کی بناہ پر جو ہے چھوٹے صوبے کے ساتھ نانصافی نہ کر سکے اسی وجہ سے جو ہے وہ سینٹ کے اندر جو ہے چھوٹے اور بڑے صوبوں کی جو نمائنگی ہے وہ برابر رکھی گئی ہے ضروری یہ ہے کہ مستقبل کے ہر آئینی ڈانچے کے اندر جو ہے وہ سیاسی نظام میں اس صورتحال کچھ ہے وہ برقرار بھی رکھا جا سکے جی ڈیو سٹوڈنٹس ہم بات کر رہے تھے پولیٹیکل میئرز کے حوالے سے قومی اکجیتی کے حوالے سے جو ہے کون سے ایسے جو ہیں وہ سیاسی اقدامات کیا جا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے دو عوانی مکنہ یعنی کے بائی سیملی لیجیسلیٹر پارفول اپر ہاؤس یعنی کے سینٹ کی بات کی اب ہم بات کرتے ہیں تقسیم اختیارات کی سپریشن آف پاورز کی تو تقسیم اختیارات کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پانچ حکومتیں جو ہیں وہ کام کرتی ہیں یونٹ فائف کے سٹارٹ میں ہم نے یہ بات پڑی تھی کہ وفاقی نظام حکومت اور مرکزی اور سبائی حکومتوں کے درمیان جو ہے اختیارات کو ڈوائیڈ کیا گیا چار ہماری جو ہیں صوبوں کی سبائی حکومتیں ایک فیڈل گورنمنٹ ہیں چاروں صوبوں کی سبائی حکومتیں جو ہیں فیڈل فیڈل گورنمنٹ جو ہے وہ زیادہ سٹرانگ ہے ایک مستحقم وفاقی نظام کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک پار فل فیڈل گورنمنٹ کے سپشم کو چلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ صوبائی حکومتوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے پاورز دی جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آئین کے اندر جو ہے فیڈل گورنمنٹ اور جو پرویجنل گورنمنٹ ہیں جو صوبائی حکومتوں کے درمیان جو ہے اختیارات کو جو ہے وہ آئین کے اندر تقسیم بھی کیا گیا ہے تاکہ عوام میں خود اعتمادی پیدا ہو مرکز کو صرف اتنے اختیارات حاصل ہو یعنی کے فیڈل گورنمنٹ کو کہ جتنے کے جو ہے وہ اختیارات کا ہونا قومی اتحاد کو کام جو ہے وہ قائم رکھنے کے لیے ضروری ہو نیشنل انٹیگریشن کے حوالے سے جتنے اختیارات جو ہے اس کے لیے ضروری ہو ہمارے انیس سو تیتر کے آئین میں اختیارات کی تقسیم کے بعد جو ہے صوبائی خود مختاری کا بھی جو ہے وہ لحاظ رکھا گیا ہے اس تقسیم پر تمام صوبوں کا کنسنسس ہے تمام صوبیں اس کے اوپر متفق بھی ہیں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری حکومتیں اس خود مختاری کا اعترام کریں یعنی کے صوبائی حکومتیں جو ہے اپنی جو ہے صوبے کے اندر رہے کے جو ہے وہ اپنی پاورز کو یوز کریں فیڈل گورنمنٹ کے معاملات میں انٹیفیر نہ کریں جبکہ جو ہے وہ کوئی بھی جو ہماری صوبائی حکومت ہے وہ اپنے صوبے کے اندر ہی لیمیٹڈ رہے اور اس صوبائی خود مختاری کا اعترام کریں ہنگامی حالات اور ہنگامی قوانین کا سارا لے کر جو ہے وہ بار بار صوبائی معاملات میں جو ہے وہ مداخلت نہ کی جائیں اس کے بعد تیسرا ہم پانڈ دیکھتے ہیں جمہوری نظام حکومت کے حوالے سے تو جمہوری نظام حکومت یعنی کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ چلانے کے ہم نے پانچے چپٹر کے اندر پڑا تھا کہ دو سسٹم ہیں ایک ہمارا جو ہے وہ پریزیڈنشل سسٹم ہے صدارتی نظام حکومت ہے ایک جو ہے ہمارا جو ہے پارلیمانی نظام حکومت ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو جمہوری نظام حکومت ہے تو اس کے اندر جو ہے ووڈ کی طاقت سے جو ہے الیکشن کی بنیاد پر جو ہے یہ تمام جو پراسس جو ہے عمل میں آتا ہے تو جمہوری نظام حکومت میں جو عوام ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں وہ اپنے ووڈ کی طاقت سے جو ہے وہ جمہوری نظام حکومت میں یعنی کے پارلیمانی نظام حکومت میں جو ہے عوام جو ہے ووڈ کی طاقت سے اپنے نمائندوں کو سیلیکٹ کرتی ہیں اس نظام سے جو ہے لوگوں میں جو ہے وہ وطن سے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے وطن سے جو ہے ان کا جو ہے وہ کہلیں کہ ان سے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ان کے جو ہے وطن کے ساتھ یہ زیادہ جو ہے پیٹریانٹ ہوتے ہیں ملک کے تحفظ کو جو ہے لوگ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اس کے براقص ہم عامریت دیکھتے ہیں یعنی کہ ڈکٹیٹرشپ دیکھتے ہیں تو جو ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے عامریت ہوتی ہے جو ڈکٹیٹرشپ عامریت یا ملوکیت میں لوگ جو ہے محرومی کا شکار ہوتے ہیں وہ اجتماعی اور قومی معاملات سے لا تعلق ہو جاتے ہیں حکمران شخص یا طبقے کے ملک کے جس حصے سے تعلق ہو اس حصے کو جو ہے وہ جابر اور ظالم تصور کرنے لگتے ہیں یعنی کہ جو جمہوری نظام حکومت ہوتا ہے اس سے جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے وہ احساس محرومی پیدا نہیں ہوتا لوگ جو ہے وطن سے محبت پیدا جو ہے وطن سے محبت کرتے ہیں جبکہ جو ہمارا عامریت کا جو سسٹرم ہوتا ہے جو ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے لوگ محرومی کا شکار ہوتے ہیں اور قومی معاملات سے لا تعلق ہو جاتے ہیں حکمران شخص یا طبقے کا ملک کے جس حصے سے تعلق ہو اس حصے کو لوگ جابر اور جو ہے وہ ظالم تصور کرنے لگتے ہیں بعض صورتوں میں اس کنڈیشن میں حکمران سے ان کی نفرت جو ہے مل سے نفرت میں جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہے جس سے قومی اگجیتی کو نقصان پہنچتا ہے یعنی کہ اگر حکمران سے ایک ڈکٹیٹر سے جو ہے لوگ نفرت کریں گے تو انڈرسٹڈ بات ہے کہ ان کی جو ہے حکمران سے جو نفرت ہے وہ مل سے نفرت میں کنورٹ ہو جائے گی یعنی کہ وہ مل سے نفرت کرنے لگیں گے جب وہ حکمران سے نفرت کریں گے تو آٹومیٹکلی ان کی جو ہے وہ مل سے بھی نفرت پیدا ہوگی جس سے جو ہے قومی اگجیتی کو نقصان پہنچتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ ملک میں اسلامی نظریہ کی بالا دستی قائم کر کے جو ہے جو ڈیموکریٹک جو نظام حکومت ہے جو اس کو جو ہے وہ پرموٹ کیا جائیں تو ڈیرسٹڈنٹ ہم نے قومی اگجیتی کے مسائل کے حل کے حوالے سے تعلیمی اور تبلیغی اقدامات کو جو ہے وہ ڈسکس کیا پھر اس کے بعد ہم نے ایڈمنیسٹریشن میئرز کو ڈسکس کیا اور اس کے بعد جو ہے پولٹیکل میئرز کو ہم نے ڈسکس کیا تو یہاں پہ جو ہے ڈیرسٹڈنٹ ہمارا چپٹر نمبر ایڈ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے تو یہ بات آپ نے ڈیرسٹڈنٹ یاد رکھنی ہے کہ یونٹ ایڈ جو ہے فیڈل بورٹ کے جو سلیبس ریڈیوز ہویا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کا یونٹ نمبر ایڈ جو ہے تقریبا سارا جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ جو ہے یہ آپ کا سلیبس میں شامل ہے چپٹر ایڈ سے جو ہے کوئی چیز آپ کی ریڈیوز نہیں ہوئی جبکہ چپٹر نمبر جو سیون جو لینگوڈیز والا ہے وہ پورا آپ کا جو یونٹ ہے وہ آپ کا سلیبس سے نکل گیا ہے یعنی کہ ریڈیوز ہے تو ڈیرسٹڈنٹ یہ ٹاپک آج آپ کا مکمل ہوا اس ٹاپک سے ریلیمنٹ اگر آپ کا کوئی کوسسن ہوا تو آپ کمیٹس کار سکتے ہیں